بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں غلام مصطویٰ فرم یونیکو ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈر گوادر سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونیکو سٹیٹ اوفیشل اس وقت میں مجود ہوں مین مکران کوسٹل ہائیوے پہ یہ مین کوسٹل ہائیوے ہے جو تراؤ اوٹ یہ گوادر سے راستہ آ رہا ہے راستہ کراچی جا رہا ہے تراؤ اوٹ مین بڑا ہائیوے ہے یہ سوسائٹی ہے دوبائی سٹی اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں جم کھانا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی یہ ایرپورٹ کی بیلڈنگ ہے اور جس اوپرچونٹی کا آج ہم آپ سے ذکر کرنے والے مین کوسٹل ہائیوے کے فرنٹ پہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانڈری وال ہوئی ہے بانڈری وال کے بلکل بھگل میں بانڈری وال کے بلکل ساتھ میں یہ ایم ون کٹیگری کی لینڈ ہے اور دس اکڑ کے ساتھ ایک اکڑ مین کوسٹل ہائیوے کا فرنٹ ہے آپ دیکھنے پاس سے یہ بجلی کی لائن بھی گزر رہی ہے بجلی کی لائن بھی پاس سے گزری ہے بلکل سامنے یہ دبائی سیٹی ہے وہ پیچھے جم کھانا بن رہا ہے ایرپورٹ کی سرونڈنگ کا اہری ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا آگے جائیں تو اے ایم نائنٹی نائن ڈیزارٹ کلاب بنا ہوا ہے جہاں پہ رومز اور بلکل سمندر کے فرنٹ پہ ہے بہت ہی زبردست کلاب بنا ہوا ہے یہ بانڈری وال کے بلکل ساتھ میں دس اکڑ کے ساتھ ایک اکڑ فرنٹ ہے ایم ون کیٹاگری انڈسٹری کے حوالے سے بہت ہی زبردست لائنڈ ہے کسی نے بھی انڈسٹری لگانی ہو اور اس کے حوالے سے بہت ہی زبردست لائنڈ ہے مین ہائیوے کا فرنٹ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بجلی بھی گزری اور پیچھے اگر ہم جائیں تو یہ پیچھے بلکل بیک سائیڈ پہ تکر بانڈ پنی فائف کلومیٹر پہ سی آ جائے گا سمندر آ جائے گا تو یہ ایک زبردست اپرچونٹی تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے اس کے حوالے سے آپ لوگ کو جتنے بھی کوسچنز ہو فریلی اینڈ فریقینٹلی آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے جو جی ڈی اے بائی لاؤز کے حوالے سے ماسٹر پلین کے کیٹاگری کے حوالے سے یہ ایم ون لینڈ ہے بہت ہی زبردست لینڈ ہے اور آپ اس کے کمپیریزن میں جب جائیں گے یہ بلکل سامنے یہ دبائی سیٹی ہے اس کے جو پلوٹس ہیں آپ آن لین دیکھ سکتے ہیں آن لین ان کے ریٹس وغیرہ جب دیکھیں گے تو اس کے جب آپ کمپیریزن میں جائیں گے تو آپ کو یہ لینڈ کا ریٹ بہت ہی چیپ بہت ہی مناسب اس وقت آپ کو نظر آئے گا کیونکہ اس وقت آورال گوادر میں بیسٹ انویسٹمنٹ ٹائم ہے اور اس وقت جو انویسٹ کرے گا انچالا اچھا ریٹر نور لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوزار سولہ سترہ میں جب مارکٹ بہت زیادہ تیز چل رہی تھی بہت جو ریٹ اس وقت جیسے یہ میں آپریچنٹی ڈسکس کر رہا ہوں جو جتنے ریٹ اس وقت تھے اس کے فیفٹی پٹسن ریٹ اس وقت رہ گئے ہوئے ہیں تو اس وقت بیسٹ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے اور چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں نیکسٹ ایئرپورٹ بھی کمپلیشن ہو رہی ہے ایکسپس وے کمپلیٹ ہو چکا ہے تین سو میگا بیٹ کول پارو پلانٹ ہو بھی دربیلہ جنوبی میں ہی ہے اور تین سو بیٹ کا ٹیچنگ آسپیٹل بن رہا ہے چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں گوادر میں آنے والے وقت میں ویدن ون یئر بہت اچھی اچھی نیوز ہیں اور پھر یہاں پہ یہ چیزیں آپ کو ان ریٹس پہ ملیں گی نہیں اس کے حوالے سے مزید کوسچنز اور جتنی بھی آپ کو ریٹس کے حوالے سے بات کرنے ہیں آپ ہم سے فریلی ان فری کوئنٹلی رافتہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم